اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہیں فرنٹ پیج ہاتھ تھوڑی سی تاقیر ہوئی جس کی آپ سے معذرت کریں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم کو سیلیکٹڈ کہنے پر پابندی وزیر اتوانائی عمر ایوب کی طرف سے تحریکی استحقاق پیش کرنے پر ریپیٹی سپیکر کی رولنگ حکومت تنقید برداشت کرے اپوزیشن وزیر اعظم کو سیلیکٹڈ کہنا ایوان کی توہین کاروائی ہونی چاہیے عمر ایوب ہر میمبر ووٹ لے کر آیا ہے آئندہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے قاسم سوری اپوزیشن نے مطالبہ مسترد کر دیا سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کے نارے حکومت نے پانچ ہزار عرب کہاں لگایا احسن اقبال ہر طبقہ خوف کا شکار ہے پرویز اشرف امران گلشن تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے مہرین رزاق مساق معیشت کی ضرورت ہے خسرو بختیار بجت تقریر مساق معیشت کا فیصلہ متحدہ اپوزیشن میں ہوگا ماریم بیز اسلیم کریں گی آصف زرداری جماعت اسلامی کا شرکت سے انکار ورڈ کب سیمی فائنل کے لیے پاکستان نے چار میں سے پہلی رکاوٹ عبور کر لی جنوبی افریقہ کو انچاس رنز سے شکست شویب ملک کی جگہ کھیلنے والے ہاری سوہیل کی شاندارکار کردگی بابر آزم نے انہتر فخر فخر اور امام کے چاوالیس چاوالیس رنز مقررہ آورز میں ساتھ وکٹرین وکٹس پر تین سو آٹرنز بنائے روزنامہ ایکسپریس کی خبریں دیکھ لیتے ہیں مورولیس یہی خبریں ہوں گی ہم شور بھوربن کانفرنس افغان گروپ پاکستانی صفارتی کوششوں کے قائل افغانستان کی اٹھارہ ممتاز شخصیات سمیت ستاول مندوبین کی شرکت بیشتر غیر پشتون تھے جو افغانستان میں پاکستان کے کردار سے متعلق شبہات کا اظہار کرتے رہے ہیں طالبان مدو نہیں تھے کرزے آنے کو تیار لیکن کچھ مطالبات تھے جو فوری پورے کرنا مشکل تھے منتظمین امریکہ اور طالبان کے دوہا مذاکرات سے قبل کانفرنس اہمیت کی حامل پاکستان اور قطر تیل و گیس کی تلاش میں تعاون بڑھانے پر متفق پاکستان کے سمی فائنل تک جانے کی امید روشن جنوبی افریقہ کو شکست وئر کپ سے گاوح ای میں پاکستان کے بہر خطن شہریوں کی پاکستان اور کال پاکز زندی آپ اوڈر اللہ لئی خارکہ ملہن شارwh ا establish trabalhar ، نا آکستان through angefکم حد لیکن حrão حقین ان اس نوڈر خزدہ وب many ساتھ 손 پوسی realize چنو اف ڈیپلوماتک کو ایٹ بھور بر ہڈل یہ ایک پس ریبیون کی خبریں ڈیلی ٹائمز خاتر سیکس ورکرز سیکیورٹی پرسنیل فرم پاکستان نیشن نو فیورٹ ان افغان پولز امران نظرین نے ساری خبریں ہمارے سامنے ہیں اور انہی خبروں پہ ہم تفسرہ چاہیں گے جناب جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترزیاکار ہیں ظاہرے اور سابق سفیر پاکستان کی جانب سے خوشان دے اسلام علیکم وعلیکم السلام اور سباب خیر آپ کو بھی جمیل صاحب جمیل صاحب پہلے ذرا بات کرتے ہیں جو ابھی ایک روزہ دورہ تھا قطر ظاہر ہے ہمارا بڑا درینہ دوست تو رہا ہے لیکن تحریک انصاف نے اور ایک پیپلز پارٹی نے بھی قطر کے حوالے سے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ناظرین بھی کہ خاص نواز شریف کے بیک ڈراؤپ میں بڑا ایک تمسخورانہ انداز اپنایا تھا قطری خط قطری خط لیکن بہرحال قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی سے ڈھاکے چھپے نہیں کیا فرماتے ہیں خاص طور پر یہ بھی بتائے گا جو ابھی بھوربن میں جو کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں بھی کچھ بیک ڈور کچھ ہے اس میں انوالومنٹ کیا ہے بھوربن میں تو خیر ہماری اپنی اس میں قاوش اور پوشش ہے کہ قطر کے یہ ہے کہ قطر نے ایک پلیٹ فارم شروع سے ہی دیا ہے طالبان کو اور وہ ظاہر ہے اپنے طور پر تو نہیں دیا ہے اس میں کانسنٹ ہے بڑے لوگوں کی بڑے ملکوں کی امریکہ کی اس میں کانسنٹ ہے لیکن بہرحال قطر نہ صرف یہ بلکہ قطر نے اپنے مسلم بردر ہورڈ جس کے ایک سربراہ تھے مرسی اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ ان کی ہیڈکوارٹر کو بھی انہوں نے جگہ دی بھی تھی وہاں قطر نے اور جس کے ہی جو سب سے بڑا ایک وجہ یہی تھی جسے گلپ کنٹریز اور سعودی عرب ان سے ناراض ہوئے قطریوں سے کہ آپ نے مسلم بردر ہورڈ کو اپنی جگہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ان کو ہیڈکوارٹر بنایا ہوئے آپ کے اور مسلم بردر ہورڈ جو ہے ہماری جتنے بھی رولرز ہیں ان تمام گلپ کے ان کے خلاف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عرب سپرنگ کے طرح یہاں تبدیلی آئے تو خیرہ اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں اپنی بات کو کہ افغانستان کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ستاون مندوبین جس میں آئے ہیں ایک اچھی خوش آئین بات ہے ہمارا ظاہر ان سے تعلق رہا ہے کبھی کبھی وہ ہم سے خفا ہو جاتے تھے ناردن الائنس والے وہ اچھی بات ہے کہ اس میں قلیدی سارے کے سارے تقریبن لیڈر یہاں آئے ہوئے تھے اور رکاوٹ سب سے بڑی یہی تھی وہاں طالبان کے علاوہ جو رکاوٹ تھی جو کچھ معاملات پر بات نہیں بن رہی تھی لیکن اب تو طالبان کی دوبارہ میٹنگ ٹریک پر آ گئی ہے جو کہ اگلے ہفتے شروع ہو رہی ہے دوبارہ دوہا میں تو یہ ایک اچھی خوش آئین بات ہے اور اسی سے میری بھی آسا اور امید بن گئی ہے کہ اب ہماری نیگوسیشن سٹاف لیول کی آئی ایم ایف کی ہو چکی ہے اور اس میں جو بڑا ملک ہے یعنی کہ امریکہ اس کی سب سے زیادہ ووٹس ہیں تو اس میں پہلے انہوں نے بیان دے چکی ہے یونیٹس ٹیٹس کے جگر ہم پاکستان کو آئی ایم ایف کا چاہیے امداد چاہیے تو پاکستان کو آئی یہ چیزیں کچھ کرنی پڑیں گی جس میں اشارہ تھا آہ تالبان کے معاملات میں بھی تو وہ چیزیں بڑھ لیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اکٹوبر تک طالبان کا اگر معاملہ حل نہیں ہوا کوئی نیگوسیشن میں کامیابی نہیں ہوئی آہ امید ہے کہ ہو جائے گی اور ہو جانی چاہیے لیکن طالبان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکن فورسز کا ویڈرال کا آپ ہمیں آہ ٹائم دے دیں کہ بھئی آپ بالکل فل ویڈرال کے لیے اور امریکن سے اس پر پوری طریقے سے رہے ہیں وہ پارشل ویڈرال کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً دو سے ڈھائی ہزار کلومیٹر کے اندر جو کہ بہرین اور سعودی عرب سے لے کیا اور افغانستان تک امریکہ کے تقریب پانچ کے قریب بڑے بڑے بیسز ہیں افغانستان اس میں کافی بڑا بیس ہے تو اس وقت جو ایران کے ساتھ ان کی چپکلش چل رہی ہے اس چپکلش میں یہ چاروں طرف سے ایران کو اس ان بیسز نے گھیراوا ہے گھیراوا ہے پاکستان بھی اسی لحاظ سے آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ گھیراوا ہے تو اس میں قصد تک امریکن اس پہ سو فیصد راضی ہو جائیں گے امریکن کہتے ہیں پورا پیکیج ہونا چاہیے جس میں پورا پیس پلان ہونا چاہیے خیر اس چیز کو اگر زادے بڑھائیں گے تو پورا پروگرام اس پہ چلا جائے گا تو میں اس بات پہ صرف اتنا کنکلوڈ کروں گا کہ خوش آئین بات ہے پاکستان کے طرف سے کوشش ہو رہی ہے اور افغانستان دراصل افغانستان کا پیس ہماری اپنے مفاد میں ہے افغانستان کی جو اب تک غیر مستقم رہا اور دنگا فساد اور لڑائی جگڑے ماں ہوتے رہے اس کا سب سے بڑا خمیازہ تو پاکستان نے بکتا ہے چاہے چاہے اپنی ناکردہ گناہی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لیکن برحال سب سے بڑا تو ہم نے بکتا ہے اور پاکستان کے امام نے بکتا ہے آج جو ہمارے جو معیشت کا یہ حال ہے اس میں ایک بہت بڑا انصر وہ بھی ہے آجاتے ہیں کتری معاملے پر آپ کے دو سوال ایک سوال میں دو جست تھے اس کے کتری معاملہ دو دن کا جو تھا تیس کو جو آئے اور گئے تو دو دن کا یہ بیسیکلی تھا اور اس میں کتری سربرائے امیر آئے وہاں اور یہ ان کا دوہزار پندرہ کے بعد دوسرا دورہ ہے یہاں کتر بہت ابرتا ہوا کتر اقوائم متحدہ کی ریپورٹ کی مطابق جو ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ پورے گلپ میں بلکہ دنیا میں ایک top one of the top قطر capital اگر per capita income کے لحاظ سے دنیا کا topmost country ہے سیکنڈ نہیں topmost country دنیا کا قطر کی ٹوٹل آبادی جو ہے قطریوں کی تین ہزار تین لاکھ تیرہ ہزار کے قریب ہے واقعی جتنے بھی اس میں ہیں باہر کے لوگ ہیں تقریباً 45 پہ 40 لاکھ کے قریب جو ہیں باہر کے لوگ ہیں لیکن قطریوں کی تعلیم پورے گلپ میں سب سے زیادہ ہے قطریوں نے اپنے آپ پر اپنے ہومن ریزورس پہ بہت زیادہ قرچہ کیا ہے اور قطر کے پاس ریزورز زیادہ ہے قطر کے جو ابھی فوٹبال کا قرار رہے ہیں پورا ٹوٹی ٹوٹی میں اس میں پاکستان سے تقریباً ایک لاکھ پاکستان میں ظاہر ہے بے روزگاری ہے اور جو ابھی مقدوش حالات چل رہے ہیں ہمارے معیشت کے اس مقدوش حالات میں تو دن با دن اور بے روزگاریاں بڑھتی جا رہی ہیں ہے پیسے معاملات میں یہ ایک تھوڑا سا جھوکہ ہے آئا ایک امید کا اور ایک تھنڈی ہوا کا تو اس میں اگر یہ بشید ہو جاتا ہے تین اس میں ام ویو سائن ہوئے ہیں اور اس میں پہلا ام ویو تو سائن ہوا ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ اور ٹرائڈ کے لحاظے آفاری ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہیں جوانٹ برکنگ گروپ بنا دیا ہے جوانٹ برکنگ گروپ گروپ کام یہ ہے کہ سب کمیٹیز بن جاتی ہیں کمیٹیز بن جاتی ہیں تاکہ اس کی implementation کرائے جائے کیونکہ MOU سائن تو بہت سارے ہوتی ہیں اس میں سے تقریباً سترہ سی فیصد پہ کچھ عمل نہیں ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے ایک اچھا وہ ہے اور اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے ٹورزم کے لحاظ سے کہ ٹورزم کو پروان چڑھایا جائے پاکستان میں اور یہ منشاہ ہے اس گورنمنٹ کی اور پرائم نیسٹر کی کہ ہونا بھی چاہیے ٹورزم جو ہے وہ ایزی ایک کیش کراپ ہمارے سامنے ہے وہ اگر ہو جائے تو ہمارے تھوڑی سالات لیکن ٹورزم کی جو ایٹماسفیر ہے وہ ایٹماسفیر ہم بنانا نہیں سکیں گے یہ ہمیں ماننا پڑے گا اعلانات تو بہت سارے ہو چکے ہیں لیکن ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا جو ہے بیسک لیبل پہ ائرپورٹ سے جب آدمی نکلتا ہے جب وہ ویزا اپلائی کرتا ہے آن لائن وہاں سے یا ویسے تو جب ائرپورٹ پہ اترتا ہے وہاں سے لے کے ہوتل تک پہنچنے تک آدھی زیادہ اس کی ٹورزم جو ہے نا ادھر ہوا میں اڑ جاتی ہے تو اس لحاظ سے ان چیزوں کو ہمیں ذرا ٹھیک کرنا ہوگا بہرالکتری اس وقت دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں لیکن وہاں ان پہ زیادہ سختیاں شروع ہو گئی ہیں سارے عرب ممالک پر سارے مسلم ممالک پر آہ چیکنگ اور باقی تمام معاملات میں امیگریشن میں تو اس لحاظ سے وہ پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں اور ان کو حالات اچھے پروائیڈ کیے جائیں بلکہ گلف کے باقی کنٹریز بھی جیسے شروع میں آتے تھے تیسری بات جو انہوں نے کی ہے ایم ای ایو میں سائن کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ ہے کہ فائنانشل انٹیلیجنس کی شیرنگ وہ جو پہلے آپ نے قطری خط کا ذکر کیا اور سارا کیا تو لوگوں نے جو اپنے الگوٹن منی وہاں رکھی ہوئے ہیں بہت ساری تو اس کی انفارمیشن قطر سے آسانی سے میں مل جائے گی یہ بغیرہ سے آنا شروع ہو گئی ہے اور جس کی بنا پر جو ایپ بی آر نے بھی کافی چیزیں انانونس کر دی ہیں کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے اس میں سولت ہو جائے گی نیپ کو بھی کہ نیپ کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن آ جائے گی تو یہ تین چار چیزیں ہیں لیکن تمام چیزوں کے اس وقت جیسے کہ آج اس مہینے اگلے مہینے اور اس چار چھے مہینے میں اس کا کوئی ہمیں ایمپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اگلے سال سے جو ابھی اس میں ہمارے لیے بہتری یہ ہوتا ہے اس میں فوڈ کا ذکر ہے جو جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں ہے فوڈ کے حوالے سے اگر اگری کلچر پر کوئی انویسمنٹ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کیش ہے وہ فوری طور پر ہمیں ریلیف مل سکتا ہے تو دیکھیں اس پراغے چل کے کیا بات ہوتی تمام چیزوں کا دار و مدار ہے اس وقت خطے میں سعودی عرب کے قطر کے ٹرکی کے ایران کے کیا اس وقت مراسم جا رہے ہیں مراسم جا رہے ہیں اور ہم سے ان کے کیا مراسم ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ پرائیم نسٹر نے بہت اچھا کیا کہ دوارہ ائرپورٹ پہ گئے وہاں سے گاڑی ڈائیو کر کے واپس لے کے آئے اور ایم بی ایس کو بھی انہوں نے یہی کیا تھا لیکن ایم بی ایس کو واپس چھوڑنے بھی گیا تھے تو عرب کلچر کے مطابق اس دفعہ ظاہر ہے ان کے ماون نے ان کو چھوڑا تو عرب کلچر کے مطابق جو بڑا ٹرائب ہے یا جو بڑا بھائی ہے اگر اس کی آپ نے جو عزت دی ہے اتنی عزت اس کے چھوٹے بھائی یا اس کے چھوٹے ٹرائب کو دے دیں یا اس کے دشمن چجا کے اس کے جو ہے جس سے چپ خلیش چل رہی ہو اس کو دے دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا قدم کیا کہ واپسی میں کم از کم وہ پروٹوکال اس سے تھوڑا سا اسکیل ڈاؤن کر دیا ورنہ میں سودیر میں بھی رہا ہوں میں یوئی میں بھی رہا ہوں میں یمن میں بھی رہا ہوں بہت ساری ممالک میں تو ان کی نفسیات سے واقفیت ایک لازمی عمر ہے مجھے اور ان کی نفسیات یہ ہے کہ آپ اس پہ وہ ذرا تھوڑا سا خفا ہو جاتے ہیں ہمارے اس میں بڑا بیلنس کر کے آپ ایک شکارگاہ دیتے ہیں ایک بھائی کو اور دوسری شکارگاہ آپ اس کے کزن کو دیتے ہیں تب بھی آپ کے لیے ایک پرابنم کھڑی مشکلات ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ کیا ہم نے میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے جسٹیفائی کیا لیکن بہرحال اس وقت کوئی کیش ہمیں نہیں ملنے والا ہے ان قریب آگے جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے اچھا اب آپ نے چونکہ ٹرائبز کا ذکر کیا آپ نے کہا کہ اگر دوست ہوں رشتدار ہوں یا دشمن ہوں تینوں کیسز میں ان کے پروٹوکلز ذرا ڈفرنٹ ہوتے ہیں میرا سوال بھی اتفاقی طور پر یہی تھا کہ قطر کے ساتھ تو جیسے بھی تعلقات ہمارے رہے ہیں سب جانتے ہیں لیکن سعودی عرب سے جو دیلینہ تعلقات کی ہم بات کرتے ہیں اور سعودی عرب اور قطر آپس میں ان کے تعلقات سب جانتے ہیں تھوڑے سے کھچے ہوئے ہیں کشید آتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتے لیکن بھرار کھچا ہوتا ہے بہت زیادہ کشا ہوتا ہے تو اب ہم کیسے بیلنس کریں گے ہیں ان دوستوں کو آپس میں ہمارے لئے تو آج کل دکھا جائے تو بڑے کٹھن مراحل ہے نا صرف اس کو بیلنس کرنا پھر آن ایران کو بھی زیادہ آپ رکھیں اور اس وقت جو تپش گلف میں ہے اس تپش کو آج تھوڑی سی ایک امید کی کرنے نظر آئی ہے کیونکہ پمپیو آ رہے ہیں میڈلیز کے دورے پر یوئی اور سعودی عرب سے بات کرنے کے لیے کہ بھائی آپ بھی بشک نیگوشی ایٹ کرنے یہ آج کی ڈیولپنٹ ہے اچھا اور کل جو ہے جان بولٹن نے دھمکی دوبارہ دی ہے کہ ہماری آپ پرداشت کو اور ہماری کوشیس میئر کو آپ ہماری کمزوری نہ سمجھیں ایران کو دھمکی دی ہے اسرائیل سے بیٹھ کر تو جو ان کی ہاکش وہ ہیں جو پائر وائٹ ہاؤس میں موجود ہوتے دار وہ اس وقت اسرائیل میں ہے اور پمپیو جو ان کے اسٹیٹ سیکٹری اسٹیٹ ہے فارن افیرز کی یعنی کہ وزیر خارجہ وہ آ رہے ہیں ترمپ خود کا کھڑے میں کیونکہ دھمکایا پھر بعد کچھ تھنڈی کی کیا چل رہا ہے ان کے زیادے میں ترمپ کا معاملہ یہ ہے کہ ترمپ سرپرائز دینے کی قائل ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں سرپرائز دھنا اور سرپرائز دیتا ہوں تو وہ ایک ٹیوٹ میں دھمکی اور دوسرے ٹیوٹ میں کہتے ہیں کہ ہم بات بھی کریں گے اسی ٹیوٹ میں کہتے ہیں کہ ہم بلکل اس میں کوئی برداشت نہیں کریں گے ایران کے طرف سے بھی اس کا جواب آیا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے جامیل صاحب لیکن بریک لے لیتے ہیں واپس آئیں گے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج جو خوش حامدیت کہتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ایمین صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے ذرا جو موضوع ہم دسکرس کر رہے تھے اسے آگے لے کے تھوڑا سا چلتے ہیں اور پھر دوسری باتوں کی جانے بائیں گے جی جمیل صاحب آپ جو فرما رہے تھے جی میں یہی بتا رہا تھا کہ اس وقت جو ہماری سیچویشن ہے وہ یقین بڑی نازک سیچویشن ہے کہ ہمارا پروسی ملک ایران جس پہ کے بہت زیادہ اس وقت گرداب چھایا ہوا ہے اور بس ایک میں سمجھنے کے آدھیں انچ سے بچ گئی بات کے آرڈر دینے کے بعد کے سرجیکل سٹرائک اور انہوں نے حدف بنا لیا تھا تمام ریڈار اسٹریشنز ایران کے اور جتنے بھی میزائل بیٹریز ہیں ان ساروں کو حدف بنا کے اور اس کے بعد آخری لمحوں میں اس کو واپس لیا گیا اچھا ان کے پاس ٹیکنالوجی کونسی ہے ایران کے پاس رشیان آہ ایران کے پاس رشیان ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور ایران نے اپنی کافی میزائل ڈیگرپ کی ہیں ان کے اپنی جو آہ دیکھیں انریچمنٹ بھی تو خود کی ہے نا اور اب تو بلکہ ایک اور آہ پرابلم آنے والی ہے کہ ستائیس تاریخ تقریبا پہنچ گئی ہے نزدیک ہمارے کوئی دوست ممالک کا کردار تو نہیں ہے اس میں آہ نہیں اس میں کسی دوست ممالک کا کم از کم خاص طور پر جو پڑوسی ممالک ہے ان کا کوئی کردار بالکل قتل نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ان کی اپنی ایرانی ان کو اگر آپ دیکھا جائے تو بڑے پڑھے لکھے جب میں یورسٹی میں پڑھتا تھا یوکے میں تو ایک کثیر تعداد ایرانیوں کی وہاں پڑھتی تھی یوکے میں اور وہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے طرف اور سارے کے سارے بڑے محنتی ہوتے تھے تو اس وقت انہوں نے جو اس وقت سائنس دان ان کے ہیں وہ سارے انڈیجنس اور کافی اپنی محنت کر رہے ہیں اس وقت ستائیس تاریخ آ گئی ہے اور ستائیس تاریخ جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے ایران کے طرف سے اور کس چیز کی ڈیڈ لائن ہے کہ ساٹھ دن کے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی پورے جو پی فائی پلس ون جو معایدہ ہوا تھا جوائنٹ ایکشن پلان کا جو پورا گروپ ہے جس میں کہ فرانس جرمنی جرمنی اس کے پانچوں جوہری قوت اور جرمنی پی فائی پلس ون اس کو کہتے ہیں تو اس پہ سے امریکہ جب واک آؤٹ کر گیا اس نے کہا کیا اور بات بھی درست ہے دیکھیں کتنے انصاف کی بات ہے ایران نے کہا کہ جی اگر آپ نے یہ معایدہ توڑ دیا ہے تو پھر ہم نے تو اسی لیے تو اپنی انریچمنٹ بند گئے دی افضائی شم نے اسی لیے بند کی تھی اپنے یورینیم کی اور اپنے جوہری اس کی کی آپ سے معایدہ ہوا تھا اب ہم اس معایدے سے کرنا ہے اس معایدے کے تحت تین آشاریہ سات فیصد سے زیادہ انریچ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ستائیس کے بعد اس کو کریں گے اور ستائیس کے اور کہتے ہیں ہم بیس تک لے جائیں گے بیس کا مطلب ہے کہ ویپن گریٹ کا انریچمنٹ تو اس کا یہ ہوگا کہ جیسے جیسے اسرائیل کا پریشر دیکھیں جان اور وہ جان بولٹن نے کہا ہے کہ ہم نے یہ وہ صرف پوسپونٹ کیا ہے ہم نے ارادہ اپنا ترک نہیں کیا ہے حملہ کرنے کا اور اس سلسلے میں کل تو الجزیرہ پہ بڑی خبر الجزیرہ پہ چل رہی تھی کہ عرب ممالک کچھ ویہ تیار ہو گئے ہیں بلکل کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں کل الجزیرہ کی خبر تھی اس کی تردید ابھی تک نہیں آئی ہے کہیں سے لیکن بہرحال ایک طرف تو وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اگر ظاہر ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر مزید سختی آنے کے ایران اس خطے کا اگر دکھا جائے پاکستان کے بعد سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ملک ہے اور اس وقت جب ایراک نہیں رہا طاقتور ملک اور کوئی ملک طاقتور نہیں رہا تو صرف ایران رہ گیا ہے جو وہاں کھڑا ہے سامنے بہت ساری قوتوں کے تو اس صورت میں ایران پر سختی ابھی تھوڑی سی معلوم ہوتا ہے کہ اور زیادہ آئے گی اور اس میں ہمیں بڑا احتیاط رکھنا پڑے گا سعودی عرب ایران اور قطر کا بیلنس قطر میں ٹرکی کی فورسز ہیں بیس ہے ترکی کا بھی ترکی بھی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے اور وہاں سعودی عرب سے تو ظاہر ہے ہمارے اتنے درینہ تعلقات ہیں جذباتی بھی دوستوں کی دشمنیوں میں فسے بٹھے ہیں جیہاں تو ابھی ہمارے لئے بڑا امتحان کا وقت ہے بہت امتحان ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ ان کے بھی امتحان کا وقت ہے جنہیں ہم شاہ محمود خورشی کہتے ہیں اور چلیں اللہ بہتر کرنے والے اچھا چلیں ذرا اب جو سیاسی ہمارا محول ہے اس کی جانے باتیں ہیں آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیک ہو وہ ایک دوسرے کی ترجمانی کرتے بھی نظر آتے وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے مریم ہماری مریم بی بی ہماری بیٹی ہے اور اسی طرح کے سینٹیمنٹس کہیں بڑے ایک طرح سے تو بڑا خوشگوار مولے کم از کم جو دیرینہ ایک دوسرے کے مخالف تھے نوازلی اور زرداری صاحب وہ بڑے آپس میں گھولے ملے ہیں اور ظاہرے کہ اس میں کردار مولانا فضل رحمان صاحب کا بھی ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں آپ ویسٹڈ کہوں نہ کہوں مجھے نہیں بتا لیکن انٹریسٹ ضرور ہیں کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں نہ کہ وہی تاج ہے وہی تخت ہے وہی زہر ہے وہی جام ہے یہ وہی خدا کی زمین ہے یہ وہی بتوں کا نظام ہے تو ایسا ہی چلتا رہے گا یہ معاملہ لیکن اب اس وقت کیوں کہ مشترکہ مفادات آ گئے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن پر شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے پہلے تو یہ قوم اس بات کو میرے خیالے کافیت تک سمجھ گئی ہے کہ اس ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کی جار سے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سیزا کیسے ہیں لاہور سے بول رہی ہوں جی بلکل ٹھیک پرمین صاحب آپ خیریت سے ہیں جی آپ کو پوکرام تو بڑا اچھا لگتا ہے اداف ہو جاتے ہیں ہم تو دو دن کھنا رہا آگے تو ان سے اداف ہو گئے ہی رے تھانکی ویری مچ میڈرم آپ کی محبت سیزا میں نے دو باتیں کرنی ہے ایک تو کل سٹیکر صاحب کہہ رہا تھے کہ سیلیکٹیڈ کا نام نہ لیا جائے وزیر آگے گا کیا سیلیکٹیڈ کوئی گالی ہے یا تمیزی ہے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھتے ہیں جمیل صاحب سے سیلیکٹیڈ دیکھیں جوب کے لیے بندہ سیلیکٹ ہوتا ہے درامے کے لیے کسی چیز سیلیکٹ تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کوئی بری بات نہیں وہ تو اتنا چیخ رہے تھے کہ سیلیکٹیڈ میں یہ پوچھنا چاہ رہی آپ سے کیا یہ کوئی برائی ہے چلے پوچھتے ہیں جمیل صاحب سے پوچھتے ہیں بہت شکریہ پروین صاحبہ آپ کی کالر پروین صاحبہ نے بین اس سطور میں بہت ساری باتیں کر دیئے ہیں جس وہ کہتے ہیں نا بیٹوین در لائنز کافی باتیں کر گئی ہیں اور یہی ان کا جواب بھی اسی میں آ گیا ہے کہ جب یہ پابندی لگی ہے کہ سیلیکٹیڈ نہ کہا جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بہت سارے جانب اشارہ کر رہے ہیں تو ان اشاروں کے طرف آپ اشارہ بھی نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے اگر کوئی شخص کم از کم جو ظاہر طور پر ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص آیا ہے انتخاب کر کے تو وہ سپیکر بھی حق میں جانب ہے اب یہ جو رولز ہیں اسیمبلی کے دیکھ کے جو قانوندان ہیں اس کو مزید بتا سکتے ہیں کہ بھئی فلور آف دی ہاؤس ایسا ہے کہ جب ساڑھے تین سو سال پہلے اس پہ آپ کو اجازت تھی کہ آپ کچھ بھی کہیں آپ اس کے خلاف پروسیکیوشن یا کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو جب اس حد تک بات تھی کہ آپ اس وقت کے بادشاہ کو بھی کرسکتے تھے جب ساڑھے تین سو سال پہلے یہ باتیں ہوئیں تو اب اگر لوگ اپنی دروانی میں کوئی بات کر دیتے ہیں تو اگر وہ وہاں بڑا حسنا بڑا حسنا نکالیں تو سڑکوں پر نکالیں گے میرے خیال ہے کہ اس پہ شاید دوبارہ غور کریں کیونکہ مسلسل پابندی لگنا پتانے کے ساتھ تک وہ رولز کو اگزیمن کرنا پڑے گا وہ دوست کو دیکھیں لیکن مقصد یہ ہے کہ جمہوری اقتار کیونکہ اس میں پھر بین الاقوامی طور پر بھی لوگ غور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے حالانکہ ہمیں یورپین یونین کے الیکشن کے جو مانیٹرز آئے تھے انہوں نے بھی سیٹیفائی کر دیا کہ ہمارا الیکشن ہوا تھا قدرے بہتر ہوا تھا اسلام علیکم والیکم اسلام میڈم صاحب کیا حال ہے جی دعا ہے آپ کی اللہ کے شکر فرمائیے سب ٹھیک ٹھاک ہے جی جی یہ خبریں ہم سن سن کے بڑے بغر ہو گئے ہیں جی 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 کبھی اچھی بھی خبریں دے دیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھیں پاکستان ہیں تو ہم ہیں صحیح بار ہمارے تمام جو یہ ہمارے وزیر آزم ہیں سارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حدیعت دے کے وہ اچھی باتیں کریں اور اپنے جو شہر ہی ہیں ان پر اچھا اپنا اعتماد باز کریں کہاں کہ ہم بھی اپنے پاکستان کی خبریں سن کے ہمیں خوشی محسوس ہو یہ لڑائی جھدرا اچھی بات نہیں ہے بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو ماں باب صلاح کراتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں بے شک آپ آپس میں جتنا لڑے عورتوں پہ کوئی آواز کسنی نہیں چاہے جس کی بھی وہ بیٹی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے میں یہ ہی کہنا چاہتی ہوں میں نے میں کیوٹی ٹی وی کہا جائے تو میں نے کال ملا دی تو میں نے یہی بائی سے کہا میں کوئی اچھی خبریں دے دیا دیکھو آپ پاکستان جیتا ہے ہمیں خوشی ہوئی ہے بہت شکریہ اور آپ سے اس لئے اجازت لینی ضروری تھی کہ بریک کا وقت آگے واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنگ جی ناظرین خوشاندیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ہماری جو دونوں کالرز تھی انہوں نے جو بات کی وہ بے کچھ ٹھیک تھی اپنی جگہ پر اور اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے جو بات میں کر رہی تھی جمیل صاحب سے جمیل صاحب جسیاسی محول ہے اور اس میں سنجیدگی یا غیر سنجیدگی دونوں ہی طرح کی باتیں ہیں ابھی فواد چودری صاحب نے جو دو ایک دو دن پہلے جو بیان دے دیا نیاب نے نوٹس لیا یہ سیرہ محول آپ کے سامنے فواد چودری کو تو ایگزمشن ہے وہ پارٹی میں بھی ایگزمشن ہے جو چاہے جو کہیں وہ ایگزمٹڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ محول تھوڑا سا خراب بہرحال ہو جاتا ہے دو چیزیں ہیں اس میں دیکھیں سیاسی بیانات جو ہیں اور خاص طور پر سیاسی اکابرین یعنی لیڈرز جو ہیں ان کی طرف سے وہ ہماری نئی نسل پہ ایک اثر مرتب کرتے ہیں چاہے وہ اسیملی میں دنگا فساد کریں لڑیں یا جملے بازی کریں یا بہر آکے بیانات دیں تو اس سے ایک محول اور ایک قومی مزاج میں اور خاص طور پر نئی نسل کی مزاج میں فرق پڑتا ہے تو اس چیز کو اگر منہوزے خاطر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خدمت ہو جائے گی قوم کی اب آ جاتے ہیں سیاسی گرمہ گرمی پر چھویس تاریخ کو ایپی سی کی میٹنگ کال کی ہے ویسے تو ایپی سی پہلے بھی بہت ساری ہوتی رہی ہیں حکومتوں کے خلاف اتنا فرق پڑتا نہیں ہے لیکن اس دفعہ جو مہنگائی اتنی آگئی ہے کہ اگر اس کو انہوں نے کیش کرا لیا حالانکہ وجوہات تو اس کی دوسری ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر مہنگائی کو انہوں نے کیش کرا لیا اب یہ فس جولائی سے ڈیرڈ اوپے بجلی میں اور اضافہ ہو رہا ہے گیس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کی کمر تو ٹوٹ گئی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ گردن بھی ٹوٹنے والی آگے جا کے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اسد عمر کہہ چکے کہ بھائی گیکی اور چاول کی اور چینی کی اور ان تمام چیزوں کی قیمتیں کم کرو ونالوں کی اور کہیں اور سے اس کو دیکھنا بجٹ کا تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ کم کرو یہاں بڑھالو یہاں سے بڑھالو تو وہ انڈریکٹ ٹیکسز میں تھوڑی سی ریلیف دیں خاص طور پر غریب طبقے کو تو وہ ان کی اگر گردن ٹوٹنے سے بچا لیں کمر ٹوٹ چکی ہے تو وہ اس لحاظ سے کچھ لوگ باہر نکل آئیں گے اور یہ ٹھیک نہیں رہے گا اور پاکستان میں کسی شہر کو بلاک کرنے کے لیے ہم نے کراچی شہر کو دیکھا ہے میں نے اس لحاظ شہر کو بلاک کر رہا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں مس ہینڈلنگ دیکھی ہے میں نے کراوٹ کی اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک خام خواہ کی افرط افی پھیل جائے گی ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم متحمل ہو سکے لیکن آگے جا کے اس کا مجھے خدشہ نظر آ رہا ہے جب بیندی صاحبہ کو جس وقت خطر کیا گیا تھا اس کے بعد کا محول چشمدید میں گواں ہوں بڑا خطرنات محولتا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیونکہ اچانک ایک ویکیوم کریئٹ ہو گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو جی ہاں وہ بھٹو کے وقت میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کوئی انوشپ نہیں لے رہا تھا شہر عجیب و غریب حال میں تھا اسلام علیکم جی و علیکم السلام میڈم آپ کیسی ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی فرمائیے میڈم آپ لوگ بہت اچھا ماشاء اللہ پرگرام کر رہے ہیں میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ کے ہمارے ہاں تھوڑا ایکٹیکیٹس اور ایتکس کا بڑا ایشو ہے آپ اسیمبلی میں دیکھیں آپ ویسے جنرل جب بات کرتے ہیں لوگ آپس میں ایون لوگ جو ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں یا جو وہ کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت کرنے کی لیکن ایون پڑے لکھے بھی سم ٹائمز ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے بنا رہے ہیں ایسیمبلی میں اوپر سے نیچے تک سب کا سب اور اب ملک کرائیسز میں ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے انڈیویجون کی کیا رسپونسیبیلیٹی ہے ہمارے پولیٹیشنز پیسے مانگتے رہیں گے ہم ان کو دیکھتے رہیں گے اور اس چیز کو دیکھتے رہیں گے ہم نے ایٹیکیٹس اور ایتکس کی اوپر بات کرنے چاہیے اور انڈیویجون کی کیا رسپونسیبیلیٹی ہے بہت شکریہ بڑا اچھا آپ کا نکتہ ہے کیونکہ جیسے ہماری کالر تھی منڈی بہاودین سے انہوں نے بھی کہا تھا کہ خواتین کو خامقہ رنگید آ جاتا ہے ہمارے معاشرے کے قدروں کے خلاف یہ بات ہے اور کالر نے بڑی اچھی بات کیا ہمارے ایتیکس کیا رہ جائیں گے اور میں یہی تو نئی نسل کے بارے میں بات کر رہا تھا ہمیں تو چلیں ٹھیک ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ کون اچھا اور کون خراب ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں اسیمبلیوں میں گئے ہوئے ہیں یہ ہمارے منسٹرز ہیں یہ ہمارے قابرین ہیں جو اپوزیشن میں ہیں اور اگر وہ کوئی ایسی الفاظ اور ایسے جملے استعمال کرتے ہیں تو اس کا بڑا اثر غلط آپ کے کالر نے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بالکل اپنے ٹیکس پورے دینے چاہیے ہمیں اپنے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے ہمیں امپورٹڈ گوڈز کو جو ہے کم سے کم یا بائی کارٹ کرنے صرف سروائیول کے لیے تو ہماری کم سے کم چھوٹی چھوٹی یہ کانٹریبیوشن ہوگی لیکن حکومت کے بڑی کانٹریبیوشنز ہوتی ہیں ان کو اپنی سٹریٹیجی کو تبدیل کرنا پڑے گا اب تک جو وقت گزرا ہے حکومت کا یہ ضروری تھا کہ کچھ انویسمنٹ آتی انویسمنٹ زیرو آ رہی ہے ہمارے پاس جب تک انویسمنٹ نہیں آئے گی ہماری حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے ریمیٹنس پہ کب تک ہم گزارہ کریں گے امپورٹ ہمارے پاس ہے نہیں ٹیکس کا بھی حدف ہم نے رکھا ہے جب ملے گا تو دیکھا جائے گا صرف ٹیکس پہ تو ملک نہیں چلیں گے ملک کو تو انویسمنٹ بھی چاہیے تو وہ چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی جو آپ کے کالر نے بات کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایتھکس کے حوالے سے میں نئی نسل کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے وہ اچھے بڑے میں خود تمیز کر لیں اور اس ملک میں بہت سارے پوٹینچلز ہیں یہ ملک دنیا کا ان ممالک میں ہیں جس میں ہم اپنے وافق اندار اس میں ہم پیدا کرتے ہیں اپنا آناج پیدا کرتے ہیں ملک کے معاملے میں ہم دنیا میں تیسے چوتھے نمبر پہ ہیں کارٹن کے معاملے میں ہیں ہم اس کے علاوہ ظاہرہ جوہری قوت بھی ہیں ہماری سٹیڈیجک پوزیشن بڑی اچھی ہے ہمارے پاس پوٹینچلز ہیں ہمارے پاس ٹیلنڈز ہیں ہمارے پاس ایک سو بیس ملین افراتی قوت جو کہ تیس سال سے کم عمر کے ہمارے پاس لوگ ہیں ان کا ہمیں ایٹلائزیشن چاہیے انہیں امید دلانی چاہیے اور وہی ہمارا اساسہ ہیں اور اسی لئے تو میری اپنی جو میں نے ایک آدفہ شاید دوسرے چینلز پر بھی بتایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے دیس کے جوانوں ہمت نہ ہارنا اور قدرت کا امتحان ہے ہمت نہ ہارنا اور نئی نسل کے جراغو امید رکھو باقی یہ ملک ہے تمہارا ہمت نہ ہارنا اور خوشحال تم رہوگے سرشار تم رہوگے دشوار اس گھڑی میں ہمت نہ ہارنا اور میرے دیس کے جوانوں ہمت نہ ہارنا تو یہ پیغام ہے آپ کے کالر کو اور آپ کے نئی نسل کو بلکل ٹھیک اچھا چلیں آپ نے ابھی چونکہ سیچویشن کی بات کی جو ایکنومک سیچویشن ہے کہ آپ کب تک قرض پہ یا وہ پاکستانی جو بیرون ممالک آباد ہیں ہم ہینت کر رہے ہیں ان کی کمائی پہ آپ کو بھروسہ رہے گا تو مساقہ معیشت کی بات بڑی کی جارہی ہے یہ مساقہ معیشت کیا بلا ہے مطلب یہ ہے کہ جو کرٹیسیزم ایکنومک اس پہ کنڈیشنز ملک کی ہے یا اس کی گروت کے بارے میں جو پلاننگ ہے اس پہ مل بار کر بیٹھیں جیسے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تمام پارٹیز کو سر جوڑ کے بیٹھایا گیا تھا اور متفقہ فیصلہ ہوا تھا بیس پوائنٹس پر کہ جی اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے یہ اور بات ہے کہ اس پہ عمل دو دھائی سال کے بعد ہوا اور اب بھی جو ہوا ہے اس میں کافی گنجائش باقی عمل ہوں نے اسی طرح عصا کے جمہوریت پر ایک دفعہ تیہ کرنے کہ ہم نے انویسٹرز کو کیا دینا ہے ہم نے ٹیکسیشن کے معاملے میں اور ہماری جو فسکل پالیسی کیا ہوگی اور اس کی علاوہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا کریں گے تو یہ تمام موٹی موٹی پانچ چیزوں پر ایک دفعہ اگری کر کے کہیں کہ اگلے دس سال کے لیے اس کو کانسٹویشن میں بھی تبدیلی کر کے گارنٹی دے دو تاکہ باہر کا انویسٹر جو لوکل ہے اور باہر کا اس کو ایک لیول آف کمفرٹ ہو سب سے بڑی بات ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کیلئے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور اپنے انویسٹرز کو کانفیڈنس دینا پڑے گا وہ اسی صورت میں ہے کہ تمام پارٹیز سر جوڑ کے اگر یہ سائن کر دیں کانسٹویشن میں بھی ایسے پوائنٹس لے آئیں کہ اب میں پندرہ بیس سال تک کوئی ڈسٹرم نہیں کرے گا تو انویسٹمنٹ آنے کے چانسز ہمارے پاس ناظرین ہم بھی کوشش کریں گے کچھ ماہرین سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون سے نقاط ایسے ہو سکتے ہیں جو اس محصہ کے معیشت کو کوئی مضبوط سہارا دے پائیں شکریہ پروگرام دیکھا آپ نے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی